دوستو ہماری یہ دھرتی اپنے اندر اتنے راز چھپائے بیٹھی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور انسان ہزاروں سال سے اس پر آباد ہونے کے باوجود بھی اب تک اس کے متعلق بہت ہی کم جانکاری اکھٹھی کر پایا ہے آپ یقیناً یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ اس دنیا میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں سنسیٹ ہی نہیں ہوتا اور اگر سنسیٹ ہو جائے تو کئی کئی دنوں یا مہینوں تک وہاں کے رہنے والے سورج کی ایک جھلک کو بھی ترز جاتے ہیں جیسا کہ نوروے کی ایک خودمختار ریاست سوالبٹ جو کہ نوروے سے قریب 800 کلی میٹر نورت میں واقع ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں گرمیوں کے موسم میں چار مہینے میڈ نیٹ سن رہتا ہے یعنی دن تو دن رات کے وقت بھی یہاں سورج ایک سیکنڈ کے لیے بھی آسمان سے نہیں ہٹتا اور اسی کے مقابلے سردیوں کے موسم میں تین مہینے لگتار چوبیس گھنٹے آسمان میں اندھیرہ چھایا رہتا ہے اور ان راتوں کو پولر نائٹس کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ انٹارکٹکہ سمیت اور بھی کئی ممالک ہیں جہاں ایسے عجیب و غریب موسم دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے بارے میں ہم ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے اب یقیناً آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ آخر یہ سب کیسے اور کیوں ہوتا ہے اور آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہماری یہ دنیا گول ہے اور ہر پلینٹ کی طرح یہ بھی ہمارے سولر سسٹم میں سورج کے گرد اپنے مہور میں اوربٹ کر رہی ہے اور جب زمین اپنے مہور میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر کمپلیٹ کر لیتی ہے تو اس پورے دورانیے کو ایک سال مانا جاتا ہے اوربٹنگ کے ساتھ ساتھ زمین اپنے آپ میں اپنے اندر سے نکلنے والی میگنٹک فیلڈ کے باعث ہر وقت گھومتی بھی رہتی ہے اور جیسے زمین کے سورج کے گرد چکر کو ایک سال کہا جاتا ہے ویسے ہی زمین کے ایک پوائنٹ کو گھوم کر واپس اپنی جگہ پر آنے کو ایک دن مانا جاتا ہے اور ارث کے اسی اوربٹ انڈ روٹیشن پیریٹ کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں سورج کی روشنی پڑھنے کے باعث وہاں دن ہوتا ہے اور اسی سیم ٹائم میں اس کی اپوزٹ سیٹ اندھیرہ یادی رات ہوتی ہے اور اسی طرح اپنے مقررہ وقت پر زمین کا ہر حصہ سورج کے سامنے آئے گا اور پھر واپس اندھیرے میں چلا جائے گا اور یہ سائیکل یوں ہی چلتا رہتا ہے دوستو زمین سورج کے گرد اپنے محور میں گھومتی تو رہتی ہے لیکن زمین بلکل سٹریٹ لائن میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اکس میں 23.5 ڈگری پل یعنی جھکی ہوئی ہے اور زمین کے اس جھکاؤ ہی کی وجہ سے اس کا سب سے اوپری حصہ یعنی نورتھ پول اور سب سے نچلا حصہ جسے ساؤتھ پول کہا جاتا ہے ان دونوں حصوں پر ان موسمیاتی تبدیلیوں کا کچھ خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ زمین کے 23.5 ڈگری جھکاؤ کی وجہ سے اس پر موجود کتب شمالی یا نورتھ پول والا حصہ سورج کے سامنے ہی رہتا ہے اور پھر زمین جتنی بھی اپنے اکس میں گھومتی رہے لیکن پھر بھی زمین کا یہ حصہ یعنی دونوں پول میں سے ایک پول سورج کے سامنے ہی رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے چھ مہینوں تک نورتھ پول والے حصے میں لگتار چھ مہینوں تک دن ہی رہتا ہے لیکن 6 مہینے بعد زمین پر موجود نورتھ پول والے ریجن میں مکمل اندھیرہ چھا جاتا ہے اور یہ پیریڈ قریب 6 مہینوں تک چلتا ہے کیونکہ زمین جب سورج کے گرد آدھا چکر کمپلیٹ کر لیتی ہے تو نورتھ پول والا ریجن اندھیرے میں چلا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ساؤتھ پول والا حصہ سورج کے سامنے آنے کی وجہ سے روشن ہو جاتا ہے اور یہ پیریڈ بھی 6 منز تک چلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نورتھ پول اور ساؤتھ پول والے ریجن پر 6 مہینوں کا دن اور 6 مہینوں کی رات ہوتی ہے اور اسی طرح زمین کا سورج کے گرد گھومنے کا سائیکل بھی چلتا رہتا ہے دوستو ارتھ کی روٹیشن کے دوران زمین کے دونوں پولز کے اراؤنڈ جس حصے پر ویدر کمپلیکیشن دیکھنے کو ملتی ہیں وہاں ایک فکشنل سرکل بنایا گیا ہے اور اسی طرح ساؤتھ پول والے ریجن کو آرکٹک سرکل کہا جاتا ہے اور آرکٹک سرکل زمین کا سب سے اوپری یعنی شمالی حصہ ہے جس میں سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت سی کنٹریز جس میں کینیڈا، ریشیا، نوروے، سویڈن، فن لینڈ، گرین لینڈ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے آئیلنڈز بھی شامل ہیں جس کے باعث ان علاقوں کا ویدر سسٹم بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اور اگر آرکٹک ریجن کے ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو گرمیوں میں یہاں کا ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ 10 تو 20 ڈگری اور سردیوں میں منس 30 تو منس 35 ڈگری سیلسس تک بھی چلا جاتا ہے اور اس کے ٹھیک اپوزٹ سائیڈ ساؤتھ پول والے ریجن کو آنٹارکٹک سرکل کہا جاتا ہے دوستو یہ زمین کا سب سے نچلا یعنی صدن پارٹ ہے جو کہ پورا کا پورا برف کی موٹی لیئر سے بنا اس دنیا کا پانچوان سب سے بڑا کونٹیننٹ بھی ہے جس کا رقبہ قریب 13 ملین سکوئر کلومیٹر ہے جو کہ آسٹریلیا سے قریب دگنا ہے دوستو انٹارکٹکہ کو اس دنیا کا سب سے تھنڈا علاقہ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے جہاں کا ٹیمپریچر مائنس 80 ڈگری سیلسس تک بھی چلا جاتا ہے اتنا صد ہونے کی وجہ سے یہاں انسانوں کا رہ پانا لگ بگ ناممکن ہے لیکن پھر بھی یہاں بہت سے ممالک کے ریسرچ سینٹرز موجود ہیں جو کہ سال بر یہاں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ہماری زمین کا گھومنا ایٹموسفیر اور اس کے ساتھ ساتھ سال بر پائے جانے والے تمام موسموں کا دار و مدار بھی انہی پولس پر ڈپینڈنٹ ہے اگر ان میں ذرا سا بھی فرق آ جائے تو زمین پر موجود زندگی بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو جس میں ہم نے نورت پول اور ساؤت پول کے بارے میں جانا اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے انہی پولس کے اراؤنڈ آباد ممالک میں پائے جانے والے دلچسپ موسموں کے بارے میں جنہیں جان کر شاید آپ بھی حیران ہو جائیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاں کہ آئندہ آنے والی ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچتی رہیں پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی